نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد خلاف حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر کل مضامین چار قسم کے ہیں عقائد احکامات قصص اور امثال اسی طرح اللہ اور بلزت نے ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لئے جو دلائل ذکر کی وہ دلائل بھی چار قسم کے ہیں دلائل نقلی دلائل منطقی دلائل مشاہداتی اور دلائل تجرباتی انہی کی وضاحت کر رہا تھا دلائل نقلی کی کل وضاحت کی تھی کہ دلائل نقلی وہ ہوتی ہے کہ کسی ایسی اتھارٹی کا حوالہ دیا جائے جس کو آپ کا مدد مقابل اور آپ کا فریق مخالب بھی تسلیم کرتا ہوں کہ وہ اس کی بات کو پھر رد نہ کر سکیں جیساں جہودیوں کے سامنے آپ کو تورات کی کسی بات کا حوالہ دیں عیسائیوں کے سامنے آپ انجیل کی کسی بات کا حوالہ دیں تو اس کو وہ انکار نہیں کر سکیں گے یا جہود و نصارہ اور مشکین کے سامنے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی کسی بات کا حوالہ دیں اس لئے کہ وہ سب عبراہیمی ہونے کے مدعی تھے تو ایسی دلیل کو دلیل نقلی کہا جاتا ہے کہ جس کو فریق مخالب بھی تسلیم کرتا ہو اور ایک ہوتی ہے دلیل اقلی بھی اس کو کہتے ہیں دلیل منطقی پھر دلیل منطقی کے آگے بہت ساری اقسام ہیں دلیل منطقی یعنی منطقی انداز سے اپنے دعوے کے اوپر دلیل کو ذکر کیا جائے ان میں سب سے زیادہ جو مشہور و معروف دلیل ہے جو سب سے زیادہ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوئی ہے اسے کہتے ہیں دلیل اقترانی دلیل اقترانی اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک دعویٰ ذکر کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ کسی قیدہ کلیہ کو ذکر کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتا ہے کہ میرا دعویٰ بھی اس قیدہ کلیہ سے ثابت ہے یعنی وہ قیدہ کلیہ ایسا ہے کہ جو ہر ایک کے ندی مسلم ہے کیونکہ قیدہ کلیہ ہوتے وہ ہیں جس کا کوئی انکار ہی نہ کر سکے تو آدمی دعویٰ کر کے اپنے دعویٰ کو اس قیدہ کلیہ پر منتبک کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ قیدہ کلیہ میرے اس دعویٰ پر بھی صادق آتا ہے اس لئے میرا دعویٰ ثابت ہے میرا دعویٰ ثابت ہے قرآن مجید کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں پرانچہ جنہوں نے منتبک پڑھی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ دلیل اخترانی کے اندر ایک صغرہ ہوتا ہے ایک قبرہ پھر دونوں کو ملانے سے نتیجہ نکلتا ہے صغرہ وہ آدمی کے تقریبا دعویٰ کے ماند ہوتا ہے اور جو قبرہ وہ قیدہ کلیہ ہوتا ہے تو جب قیدہ کلیہ کے ساتھ اس اداوے کو ملائے جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود بخود ایک بات ثابت ہو جاتی ہے جس کا فریق مخالف انکار نہیں کر سکتا مثلا قرآن مجید کے اندر حضر موسیٰ علیہ السلام کا جو جادوگروں سے مقابلہ ہوا اس کا ذکر کیا گیا کہ جادوگروں نے اپنی لٹھیاں رسیاں پھینکیں جو دیکھنے والوں کو سامپ نظر آنے لگی کیونکہ انہوں نے سہر آیون ناسی لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا تھا اس جادو کا اثر یہ تھا کہ لوگوں کو یہ لٹھیاں اور رسیاں سامپ نظر آنے لگی حضر موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کا یہی اثر ہوا ان کے بھی خیال میں ان کے جادو کی وجہ سے یہی آنے لگا کہ یہ شاید دوڑ رہی ہیں چلانچہ اس کی وجہ سے ان کے دل میں کچھ خوف پیدا ہوا کہ میں بھی اپنی لٹھی پھینکوں گا یہ بھی سامپ بن جائے گی انہوں نے بھی لٹھیاں اور رسیاں پھینکیں وہ بھی سامپ دکھائی دے رہی ہیں تو جادو اور موجزے میں لوگ کیسے فرق کر پائیں گے تو اللہ رب العزت نے تسلی دی سورہ تاہا کے اندر یہ پورا واقعہ ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ جادو ہے یہ کوئی موجزہ نہیں ہے یہ صرف جادو ہے اور جادو گر جہاں بھی چلے جب وہ کام یاب نہیں ہوتا کام یاب و کامران آپ ہی ہوں گے آپ ہی سر بلند ہوں گے یہ ناکام یہاں سے لوٹیں گے پہنچہ قرآن مجید میں اس کو یہ سغرہ کبرہ ملا کر دلیل اقترانی کے طور پر اس بات کو ثابت کیا کہ جادو گر کام یاب نہیں ہوتے جادو گر کام یاب نہیں ہوتے سغرہ ذکر کے انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ صرف ایک جادو گر کی ترقیب ہے جیسا جادو گر ترقیب ہے کرتے رہتے ہیں انہوں نے جو کچھ کیا یہ ایک جادو گر کی ترقیب ہے یہ سغرہ یہ جادو گر ہے اور قبرا قائدہ کلیہ کے جادو گر جہاں بھی چلے جائے وہ کام یاب نہیں ہوتا نتیجہ آپ خود نکال سکتے ہیں یہ بھی کام یاب نہیں ہوں گے چانچہ واقعتاً یعظم موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لٹھی پھینکی وہ تو بڑا ازدہا بن کر حقیقت میں وہ ساری چیزوں کو نگل گیا وہ چونکہ صحب فن تھے سمجھتے تھے سمجھ گئے کہ یہ جادو نے یہ موجز ہے فوراً انہوں نے حضر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا تو دیکھو یہاں پر سغرہ اور قبرا ملا کر اس بات کو ثابت کیا گیا کہ جادو گر یہ کام یاب نہیں ہوتے ہیں یہ بھی کام یاب نہیں ہوں گے اور ایسا تو قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پر ہے کہ پورا سغرہ قبرا نہیں ذکر کرتے صرف سغرہ ذکر کر دیتے ہیں یا صرف قبرا ذکر کر دیتے ہیں دوسرے مقدمات کو حضف کر دیا جاتا ہے کہ عقل مند آدمی خود سے سمجھ سکتا ہے جس طرح دیکھئے مشہقین مکہ وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے اس طرح کہ جب مر گئے کھپ گئے ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو گئیں تو بھلا ان بسیدہ ہڈیوں کو کون کیسے جمع کر سکتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کا رد کرنے کے لئے فرمایا سورہ قیامہ میں بلا قادرین علا ان نصوی بنانا یہ صرف سغرہ ذکر کر دیا بلا قادرین علا ان نصوی بنانا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہڈیوں کو کون جمع کرے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نہیں ہم تو ان کے پوروں کو بھی برابر کرنے پر قادر ہیں یعنی انگلیوں کے جو پورے ہیں ان کے اوپر جو نشانات ہیں مخصوص قسم کے ان کو بھی این اسی اصل حالت پر لٹانے کے اوپر قادر ہیں یہ سغرہ ذکر کر دیا آگے کبرا نتیجہ خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ذات ان پوروں کے برابر کرنے پر بھی قادر ہیں اس کے لئے ہڈیوں کو جمع کرنا کوئی مشکل نہیں اس لئے کہ سب جانتے ہیں کہ ان پوروں کو برابر کرنا بلکل اسی اصل حالت میں لٹا دینا کہ انسانی اکل کے اعتبار سے بہت مشکل ہے ہڈیوں کو جمع کرنے کے بنیسے یہ زیادہ مشکل کام ہے تو جو ذات اس مشکل کام کے کرنے پر بھی قادر ہے تو اس کے لئے ہڈیوں کو جمع کرنا کوئی مشکل نہیں اس لئے اللہ تعالی ہڈیوں کو جمع کریں گے یہ نتیجہ خود بخود ثابت ہو جاتا ہے اور واقعاً یہ جو پوروں کی تخلیق ہے یہ اللہ تعالی کی قدرت کا انتہائی شہکار نمونہ اور موجزہ ہے دیکھ لیجئے جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے انسانوں کو پیدا کیا کروڑوں عربوں خربوں انسانی دنیا میں اور آ رہے ہیں لیکن کسی ایک کے پوروں کے یہ نشانات دوسروں کے ساتھ نہیں ملتے اس لئے قدیم زمانے سے ہی اس بات کو یہ پوروں کے نشانات کو دستخط کے کیا مقام سمجھا جاتے ہیں بلکہ دستخط تو دستخط کے مشابہ ہو سکتے ہیں کہ میرے دستخط کی کوئی پریکٹس کرے تو بالکل ویسے دستخط کر سکتا ہے لیکن پریکٹس کر کے میرے پوروں جیسے اپنے پورے نہیں بنا سکتا اس لئے آج کل دیکھو بقیدہ محک میں بنے ہوئے کہ جو پوروں کے نشانات کو دوسرے نشانات سے ممتاز کر کے پہچان کر کے بطلاتے ہیں وہاں کہتے ہیں فلان کے پورے ہیں خالی دستخط کو کافی نہیں سمجھا جاتا بلکہ کہتے ہیں دستخط کے ساتھ کیا لگاؤ انگوٹھا بھی لگاؤ دیکھو مشین نے اجازات ہوئی ہیں انگوٹھے لگ جاتے ہیں پھر جیسے اس کے اوپر آپ اپنا انگوٹھا رکھیں گے وہ فوراں ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ آپ ہی کا انگوٹھا ہے یہ آپ کی حاضری لگ گئی حاضری لگتے ہیں انگوٹھے سے تو بازی انگوٹھا لگتے ہیں اپنے انگلی کا پورہ یوں رکھتے ہیں وہ فوراں اس کو معلوم کر لیتے ہیں یہ فلان شخص ہی کا پور ہے دیکھو عربوں خربوں انسانوں کے عربوں خربوں پوریں ہے کتنی سی جگہ ایک انچ یا آدھا انچ تو ایک آدھے انچ کے اوپر ایسا شہکار نمونہ اور موجزہ پیش کر دینا یہ اللہ کی قدرت ہے ورنہ کسی انسان کی قدرت میں یہ داخل نہیں تو فرمائے کہ جو ذات ان پوروں کو برابر کرنے پر قادر ہے اس کے لئے ہڈیوں کو جمع کرنا کیا مشکل ہے اللہ کے لئے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں تو دیکھو یہاں صغرہ ذکر کیا اگلی باتیں خود بخود ذہن میں آجاتی ہیں کبرہ بھی اور نتیجہ بھی اس کو کہتے ہیں دلیل اقترانی کہ اپنے دعوے کو کسی قیدہ کلیہ جو کہ مسلمہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ملا کر اپنے دعوے کو ثابت کر دیا جاتے ہیں اور دوسری ایک دلیل ہوتا ہے دلیل استثنائی اس کو عام طور پر کسی چیز کی نفی کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں کسی چیز کی نفی کرنی ہو اس کے لئے دلیل استثنائی استعمال کرتے ہیں اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس چیز کی نفی کرنا چاہ رہا ہے اس کو صغرہ کے اندر یعنی پہلے مقدمے میں پہلے بات کے اندر اس صغرہ کو وہ کسی اور چیز کے اوپر موقوف کر دیتا ہے یعنی جس چیز کی نفی کرنا مقصود ہے اس چیز کو کسی اور چیز کے ساتھ متعلق کر دیا اس کے اوپر موقوف کر دیا پھر اقلی جو دوسری دلیل کبرہ ہوتی ہے یعنی دوسرا مقدمہ اس کے اندر جس چیز پر موقوف کیا تھا اس کی نفی کر دیتا ہے تو اسی سے پہلی چیز کی نفی خود بخود ثابت ہو جاتی ہے مثال سے بات سمجھ جائے گی دیکھیں میں اگر یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ دن ابھی موجود نہیں کیونکہ عرف کے اندر دن موجود ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا میں کہتا ہوں میرا دعویٰ کے دن موجود نہیں تو میں اس کو یوں ثابت کروں گا دلیلِ سسنائی سے کہ دن موجود نہیں اس لئے کہ سورج دن موجود ہوتا ہے اگر سورج چڑھا ہوا ہو دن موجود ہوتا ہے اگر سورج چڑھا ہوا ہو سورج موجود ہو دن موجود ہوتا ہے اگر سورج موجود ہو یہ پہلی بات دیکھو میں نے جس چیز کی نفی کرنی ہے اس کو میں نے موقوف کر دیا دوسری چیز پر یعنی سورج کے اوپر میں کہتا ہوں دن موجود نہیں اس لئے کہ دین میں موجود ہوتا ہے سورج کے موجود ہونے پر پھر کبرہ میں ذکر کر رہا ہوں لیکن سورج موجود نہیں ہے سورج ابھی موجود نہیں نتیجہ خود بخود ثابت ہو گیا کہ دین بھی موجود نہیں پرانچہ یہ دلیلیں بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں اس کو دلیلیں اسسنائی کہتے ہیں پرانچہ اللہ رب العزت نے شرک کی تردید کرنے کے لئے قل لو کانا فیہما آلیہتن اللہ لفاسداتا اللہ تعالیٰ نفی کرنا چاہتے ہیں معبودان باطلہ کی کہ معبود برحق صرف اللہ ہی کی ذات ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں الہ کوئی نہیں اسی چیز کو اللہ نے اس دلیلیں اسسنائی سے ثابت کیا یہاں صرف سگرہ ذکر کیا ہے قل لو کانا فیہما آلیہتن اللہ لفاسداتا ان سے کہو کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے پھر زمین و آسمان یہ بالکل خراب ہو جاتے ہیں ان کا نظام درم برم ہو جاتا یہ سگرہ ہے اب اگلہ قبرہ خود و خود ذہن میں آ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کا نظام درم برم نہیں ہوا زمین و آسمان کا نظام درم برم نہیں ہوا تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلا کہ زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اس کو کہتے ہیں دلیل اسسنائی ثابت کیا کرنا تھا کہ اللہ اس وقت کوئی معبود نہیں اس کے اوپر صرف صغرہ ذکر کر دیا کہ زمین و آسمان میں اگر اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو زمین و آسمان کا سارا نظام درم برم ہو جاتا اور آگے کبرہ اس کا وہ محضوف ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں زمین و آسمان کا نظام درم برم نہیں ہوا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اور یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ ہر شخص کو اس کا اندازہ ہے جس گھر کے اندر دو سربرا بن جائے بیوی بھی سربرا بن جائے شوہر بھی سربرا سربرا کس کو بنایا اللہ نے گھر کا شوہر کو بنایا نا اگر بیوی بی برابر کی سربرا بن جائے وہ گھر بھی برباد ہو جاتے جس سے شہر کے اندر دو حاکم ہو جائے دو ڈی سیو بنا دیں دو ڈی پیو ایک شہر کے اندر بٹھا دیں وہ الگ ہونکا و نامہ جاری کرے وہ الگ نتیجہ طرح سارے شہر کا نظام درم برم ہو جائے گا جس صوبے کے اندر دو حاکم ہو ایک وزیراعلا بھی لگا دیں اور ادھر گورنر راج بھی قیم کر دیں گورنر اپنے حکم جاری کرے گا وزیراعلا اپنے نتیجتاً پورے صوبے کا نظام درم برم ہو جائے گا ایک ملک کے اندر دو حکمران ہو جائیں تو نظر آتا ہے کہ سارے ملک کا نظام درم برم ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس کو ہر شخص اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو پھر یہ بات بھی کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ زمین و آسمان کا نظام مخکم طریقے سے چل رہا ہے یہ درم برم نہیں ہوا اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتا تو یہاں بھی نظام درم برم ہونا تھا لیکن نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی علا نہیں معبود برحق سب تدبیریں کرنا لذا صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے مزید اور بھی آگے دلائل منطقی ہیں وہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے و آخر دعوان علی الحمدلہ بناللہ